محمد قریشی مزرین سعودی عرب کے نئے قانون میں خروج عودہ اور خروج نہائی کیسے نکلے گا؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے ملازمت کے نئے قانون میں جہاں غیر ملکی اجیروں کو یعنی کمپنیوں کو پیس اہلتیں دی ہیں وہیں امپلائز یعنی آجروں کے مفادات کا بھی قانونی تحفظ کیا ہے حقاظ اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے ملازمت کے نئے قانون کی گائیڈ بوک میں بتایا ہے کہ ملازم کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا خروج عودہ یعنی ایکزیٹین رینڈری اپنے طور پر نکلوا سکتا ہے اہم اس ویزے سے آجر یعنی کمپنی کو ممکنہ نقصانات سے بچانے کے لیے یہ اختیار دیا گیا ہے وہ غیر ملکی ملازم کی ویزہ درخواست پر دس روز کی اندر اعتراض ریکارڈ کرا سکتا ہے اہم مولت ختم ہونے کے پانچ روز کی اندر غیر ملکی کارکون خروج عودہ ویزہ نکلوا سکے گا اور وہ موثر ہوگا وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ غیر ملکی کارکون کو ملٹیپل ایکزیٹین رینڈری ویزہ جاری کرانے کی اجازت نہیں ہے وزارت کا کہنا ہے کہ ملازمت کا مصدقہ معایدہ ختم ہونے پر غیر ملکی کارکون خروج عودہ ویزہ یعنی ایکزیٹین رینڈری نہیں نکلوا سکتا آجر خروج عودہ ویزہ منصوف نہیں کرا سکتا جبکہ آجر بھی ملازمین کا خروج عودہ نکلوا سکتا ہے وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر غیر ملکی ملازم خروج عودہ ویزے پر مملکت سے باہر جا کر ملازمت کی باقی ماندہ مدد پوری کرنے کے لیے مقررہ تاریخ تک سعودیہ اور واپس نہ آیا تو ایسی صورت میں وہ ویزے میں توسیح نہیں کر سکتا اس کا اختیار صرف کمپنی کے پاس یعنی آجر کو ہوگا ذرین وزارت افرادی قوت نے فائنل ایکزیٹ ویزے سے متعلق کہا ہے فائنل ایکزیٹ آجر بھی نکلوا سکتا ہے اور اجیر بھی نکال سکتا ہے آجر کو دس روز کی مولت ہوگی اس دوران منفی ریکشن نہ دینے پر غیر ملکی کارکن فائنل ایکزیٹ جاری کرا سکے گا یہ ویزہ جراح کی تاریخ سے پندرہ روز کے لیے محصر ہوگا ذرین وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر غیر ملکی کارکن ملازمت کے معاہدے کے دوران فائنل ایکزیٹ پر چلا گیا تو ایسی صورت میں اسے ملازمت کے لیے سعودی ارب واپس آنے کی قطن اجازت نہیں ہوگی ناظرین ایک بار آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ وزارت افرادی قوت نے فائنل ایکزیٹ ویزے سے متعلق کہا ہے فائنل ایکزیٹ آجر بھی نکلوا سکتا ہے اور اجیر بھی یعنی کمپنی بھی اور ملازم بھی آجر کو دس روز کی مولت ہوگی یعنی کمپنی کو دس دن کی مولت ہوگی اس دوران منفی ریاکشن نہ دینے پر غیر ملکی کارپن فائنل ایکزیٹ جاری کرا سکے گا یہ ویزہ اجرہ کی تاریخ سے پندرہ روز کے لیے محصر ہوگا وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے اگر غیر ملکی کارپن ملازمت کے معاہدے کے دوران فائنل ایکزیٹ پر چلا گیا تو ایسی صورت میں اسے ملازمت کے لیے سعودی ارب واپس آنے کی تن اجازت نہیں ہوگی ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی ارب میں رنما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ نیکس بلٹر میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کارلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفیکیشن کو اپن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ موسیقی